موزیز ناظرین ڈی ای نے ٹیسٹ کیا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈی ای نے کے متعلق آپ کو تمام انفرمیشن فرام کریں گے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو ہر انسان کا ڈی ای نے مختلف ہوتا ہے ڈی ای نے ٹیسٹ کی مدد سے انسان کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی جا سکتی ہے آخر یہ ڈی ای نے ہوتا کیا ہے؟ ڈی ای نے یعنی کہ ڈی آکسی رائبو نیوکلیک ایسڈ انسانوں اور تمام جانداروں کے جسم میں پایا جانے والا وراستی مادہ ہوتا ہے انسانی جسم کی اکائی سیل یونی خلیہ ہے اس خلیہ کے درمیان میں نیوکلیس پایا جاتا ہے جس کے اندر ڈی ای نے ہوتا ہے انسانی جسم کے تمام خلیوں میں ایک جیسا ہی ڈی ای نے پایا جاتا ہے ہر انسان کا ڈی ای نے دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے ہر انسان اپنے ڈی ای نے کا پچاس فیصد حصہ اپنی والدہ سے وصول کرتا ہے اور بکیہ پچاس فیصد اپنے والد سے وصول کرتا ہے ان دونوں ڈی ای نے کے مقصود مرقب سے انسان کا اپنا ڈی ای نے بنتا ہے ڈی ای نے میں انسان کے بارے میں سب معلومات ہوتی ہے مثلا اس کے جنس، بالوں کا رنگ، آنکھوں کا رنگ، سونے کے اوقات، عمر اور جسمانی ساخت وغیرہ اس کے علاوہ اس انسان کو کون کون سی بیماریاں لاحق ہیں یہ بھی اس کے ڈی ای نے سے معلوم کیا جا سکتا ہے دوستو یہ ڈی ای نے ٹیسٹ ہوتا کیسے ہے؟ یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ جس شخص کا بھی ڈی ای نے ٹیسٹ مقصود ہو اس کا بال، خون، ہڈی اور گوشت یا ان میں سے کسی ایک چیز کا نمونہ لے لیا جاتا ہے اور پھر سب سے پہلے انسانی خلیے میں سے ڈی ای نے کے الگ کیا جاتا ہے اور پھر پولیمریز جین ریاکشن نامی طریقے کی مدد سے ڈی ای نے کے لاکھوں کاپیاں بنا لی جاتی ہیں ان لاکھوں کاپیوں کی مدد سے ڈی ای نے کی جانچ بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے ڈی ای نے کو جانچنے کے بعد ڈی ای نے فنگر پرنٹ بنایا جاتا ہے دو مختلف نمونوں کے ڈی ای نے فنگر پرنٹ میں مماثلت دیکھ کر ان میں سے کسی کا تعلق تائین کیا جا سکتا ہے حادثات کی صورت میں جب لاش کی شناخت بالکل ناممکن ہو تب ڈی ای نے کے ذریعے ہی شناخت عمل میں لائی جاتی ہے ڈی ای نے ٹیسٹ کی مدد سے جانچا جاتا ہے کہ اس لاش کا ڈی ای نے کس خاندان سے مل رہا ہے ڈی ای نے میں موجود جینیٹک کوڈ کے تقابلی جانچ سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ دو مختلف اشکاس میں کوئی خونی رشتہ ہے یا نہیں اسی لیے جلسی ہوئی یا ناقابل شناخت لاشوں کے ڈی ای نے نمونے لے کر دعوی دار لواہکین کے نمونوں سے ملائے جاتے ہیں اگر جینیٹک کوڈ ایک جیسے ہو تو خونی رشتہ ثابت ہو جاتا ہے اور لاش لواہکین کے حوالے کر دی جاتی ہے ڈی ای نے ٹیسٹ کے بعد ابحام کی بلکل گنجائش نہیں ہوتی دوستو اب یہاں سوال آتا ہے کہ ڈی ای نے ٹیسٹ کیا کیوں جاتا ہے سب سے پہلا مقصد ولدیت ثابت کرنے کے لیے اگر یہ جاننا ہو کہ کسی انسان کے حقیقی والدین کون ہیں تو اس انسان کا ولدیت کا دعویٰ کرنے والوں کے ساتھ ڈی ای نے میچ کر کے دیکھا جاتا ہے اگر دونوں کے ڈی ای نے میں مماثلت ہو تو ولدیت کا دعویٰ درست قرار پاتا ہے دوسرا اہم مقصد مجرم کی شناخت کے لیے ڈی ای نے کی مدد سے مجرم کی شناخت بھی آسانی سے کی جا سکتی ہے اگر جائے وکوہ سے مجرم کا بائیولوجیکل نمونہ ملے تو اس کا ڈی ای نے حاصل کر کے مکمل رپورٹ مرتب کر لی جاتی ہے اس ڈی ای نے کو اس خاص قسم کے کیس میں نامزد ملزمان کے ڈی ای نے سے میچ کر کے مجرم کی نشاندہی کی جا سکتی ہے تیسرا مقصد جین تھرابی اگر کسی خاندان میں کوئی مقصود بیماری ہو تو وہ اپنے بچوں کی پیدائش سے پہلے ڈی ای نے ٹیسٹ کی مدد سے جان سکتے ہیں کہ ان کے بچے میں بھی یہ بیماری ہوگی یا نہیں چوتھا اور آخری مقصد جینیٹک جینیالوجی اگر کوئی شخص اپنے اباؤ اجداد کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اپنے ڈی ای نے ٹیسٹ کے ذریعے ممکن بنا سکتا ہے دوستو یہ تھی آج کی ڈی ای نے کے متعلق ایک چھوٹی سی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا اور ایسی مزید انٹرسٹنگ اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں